اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ آج میں آپ کے ساتھ کوئی سرسپی شیئر نہیں کرنے والی آپ کے ساتھ ایک ٹیپ شیئر کرنے والی ہوں جو میں نے خود آسمائی ہے یہ چھوٹی بیٹی کا فروک تھا جو کہ جس میں بہت زیادہ چائے گر گئی تھی اور صرف وغیرہ سے نا یہ نہیں بلکل بھی صاف ہو رہا تھا تو پھر اس کے ساتھ میں نے کیا کیا اور کیسے داگ اتر گئے بلکل کلر کپڑوں سے تو وہ آپ ساتھ شیئر کرتی ہوں ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا کیونکہ یہ بہت یوسفل ہونے والی ہے آپ سب کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ داگ ہیں چائے کے فروک پر یہاں میں نے ایک باول لیا ہے اور تقریباً دو گلاس میں نے گرم پانی ابلتا ہوا جو ہوتا ہے اچھے سے بوائل کر لیا ہے اور اس میں یہ وینیچ ایکٹیو جو ہے کلر سیف والا یہ کلر کپڑوں کے لئے ہے یہ میں نے ون ٹیبل سپون ایڈ کی ہے جو اس کے اندر چھمچ ہوتا ہے اس کا میں نے ہاں فیڈ کی ہے یہ ہم نے گرم پانی میں استعمال کرنا ہوتا ہے اس کا ہمیں یوں صحیح سے پتہ نہیں چلتا اور ہم ایسے یوں کر لیتے ہیں جس کے وجہ سے داگ نہیں اترتے اس کو ہم نے پہلے ایکٹیو کرنا ہے گرم پانی میں چاہے آپ پہ تیلی میں پانی ڈال کر اوپر اچھے سے گرم کر لیں اور اسی میں اس کو ڈال دیں اور ساتھ چولہ بند کر دیں جب یہ اچھے سے گھل جائے گا وہ جھاگ سی بن جائے گی خوشبو بھی آنے لگ جائے گی تب آپ نے اس میں جہاں سے کپڑے پر داگ ہے جس کپڑے پر آپ نے اس میں بھی گو دینا اچھے سے اچھے سے وہ گھل گیا ہے کیونکہ اس کا دانہ موٹا ہوتا ہے یہ تھندہ پانی میں نہیں گھلتا اب جو پارڈ جس پارڈ پر سارے داگ ہیں چاہے کے وہ سارا پارڈ میں اس میں ڈیپ کر دوں گی اچھے سے کوئی صرف ایڈ نہیں کیا اس میں میں نے جب وینش جسٹ وینش جو ایکٹیو ہے وہ ایڈ کی ہے اس کو میں اب بھی گو دوں گی اور اس کو میں چھوڑ دوں گی چھے سے آٹھ کھنٹے کے لیے چھے سے آٹھ کھنٹے ہو چکے ہیں اس کا بھی گوئے ہوئے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو ابھی زائے نہیں کریں گے پانی کو ابھی ہم جسٹ چیک کریں گے کہ داگ اترے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں داگ پہلے سے بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں کلر بھی ہمارا بلکل بھی خراب نہیں ہوا ڈریس کا اب ہم اس کو اسی پانی سے تھوڑا سا مسل دیں گے اس داگ کو آپ صاحب بن جو سرم بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اسی پانی سے اسکور اپ کر رہی ہوں میں نے دوبارہ اس کو بھی گو دیا تھا تین سے چار گھنٹے کے لیے آپ اوہر نائٹ اس کو بھی گو دیں اس کپڑے کو جس پہ داگ ہو تو یہ دیکھیں کتنے لائٹ سے رہ گئے ہیں اس کو اب ہم سابون لگا کے بھی دھوئیں گے تو یہ اتر جائیں گے باقی دھوپ میں بھی اتر جاتے ہوتے ہیں جو داگ ہلکے پھل کے رہ جاتے ہوتے ہیں میں نے زیادہ اس پہ اس کو رب نہیں کیا سابون بھی گئے رہ سے بس جس میں اس سے ہی دھویا ہے یہ دیکھیں یہ سوک کر اس کے داگ بلکل بھی نظر نہیں آ رہے یہ میں نے اسٹری بھی کر لیا اس کو اس لیے اس کا کلر ذرا آپ کو لائٹ لگ رہا ہے مانا کلر اس کا بلکل سیم ہی ہے یہ ہلکا سا داگ ہلکا سا ہے جسٹ کیونکہ میں نے زیادہ وحینت نہیں کی اس پہ جس میں نے اس سے ہی دھویا ہے بس آپ بعد میں سابون وغیرہ سے بہت دھو لیں گے تو سارے داگ اس کے اتر جائیں گے اور میرا اس کے ساتھ ایکسپیئرنس بہت اچھا رہا اس کے بعد ہی میں نے کافی کپڑے اس کے ساتھ دھوئے ہیں تو آپ بھی یہ یوز کریں اور اس کا صحیح طریقے سے اس کا استعمال کریں تاکہ جو داگ ہیں وہ اتریں آپ کا وینش زیادہ نہ ہو مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا وینش کا ایکسپیئرنس کیسا رہا اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیار رکھئے گا خدا حافظ موسیقی